دیوہ قف نے حکم دے دیا تو ارے بولو کتنے بھی جمعہ در لو اس لئے یہ پیغام دے رہا ہوں اور اگر یہ دماغ میں ہوگا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر انجنئر پروفیسر لائر بنے گا تو اس کی بھی زندگی اچھی ہوں گی ہمارے کو بھی دیں گا تو سن لو میرے مولا کا کرم ہے برکت اللہ نے دین کے علم میں اتنی رکھی ہے اتنی رکھی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا والوں کو میں نے چیلنج کیا کہ ایک سال کے اخبار اٹھا کر دیکھ لو ایک سال کے اور دیکھو کہ کتنے لوگوں نے خودکشی کیا آتھمتہ کیا اگر ایک سال میں ایک ہزار لوگوں نے آتھمتہ کیا ہوگا تو آپ کو آتھمتہ کرنے والوں میں خودکشی کرنے والوں میں داکٹر بھی ملے گے انجنئر بھی ملے گے پروفیسر بھی ملے گے وکیل بھی ملے گے بزنس مین بھی ملے گے لیکن چیلنج ہے آپ کو ستر سال کے بھی پیپر اٹھا کر دیکھو تو خودکشی کرنے میں کوئی حافظ یا عالم نہیں ملے لیکن مولانا ارے بولو کوئی حافظ عالم نہیں ملے گا کہ حالات سے پریشان ہو کر اس نے آتما تکر لیا سمجھ رہا تین ہزار پرے نہیں تھے اسی آتما تکر لیا کیوں کبھی ملے گا ایسا نہیں ملے گا بلکہ آپ دیکھو میرا ایک دوست ہے بڑا بزنس مین لاکھوں روپے کماتا ہے تو ایک دن وہ ہستے ہستے کہیں لگا مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے کیا ہم لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن جب گھر پر آتے ہیں رات کو اثر کے بعد بولو مغرب بات وہ بڑے پریشان حال کپڑے ملے ہو جاتے ہیں صورت بھی بڑی گندی ہو جاتی ہے ٹینشن میں رہتے ہیں لیکن تمہارے حافظوں کو امام کو دیکھو اثر کے بعد میں ایک دم کٹ میں گھومتے ہیں بیٹرین ریش ریش کی اس طریقے ٹوٹی نہیں سمجھ رہا اثر کے بعد کا ناشتہ چھوٹتا نہیں ہے کیا وہ حال ہے تو میں نے کہا بھائی یہ برکتیں تو نہیں سمجھ سکتا یہ برکتیں تو نہیں سمجھ سکتا ارے میرا تو کہنا ہے کہ جب اللہ چوروں کو لچوں کو لفنگوں کو اور قوم کی تلالوں کو کھلا رہا ہے تو لوگوں سوچو کیا حافظ قرآن اور علم کو نکھلائے گا ارے بولو نا ارے زور سے بولو ضرور کھلائیں گا بلکہ میرا تو یہ بھی چیلنج ہے کہ جو کھانا اور جو دسترخان دنیا ہم کو دکھاتی ہے اور ہم کھاتے ہیں